آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گرمی کے موسم میں مچھروں کو بھگانے کے لیے کون کون سے گھریلو ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں اور انہی ٹوٹکوں میں ہم آپ کو کچھ ایسے پودے بھی بتائیں گے جو صرف آپ نے گھر میں اگانے ہیں چاہے گملے میں اگائیں یا کیاریوں میں ان کی خوشبو سے ہی مچھر دور رہیں گے ہمارے ہاں مچھروں کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جس کا خون میٹھا ہو یہ اس پر حملہ کرتے ہیں یا انسانی خون کی بو پا کر حملہ کرتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حوالے سے کئی تحقیقات ابھی تک سامنے آ چکی ہیں ان میں سے ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ مچھر انسانی مو سے نکلنے والی کاربن ڈائی اکسائیڈ کی بو سے انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس لیے مچھروں کے حملے سے بچنے کے لیے مو کو صاف رکھیں جو اپنے مو کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے وہ مچھروں کا زیادہ شکار بنتے ہیں ایک تحقیق میں یہ کہا گیا ہے کہ مچھروں کو ان کی بینائی تیز رنگوں کی طرف زیادہ متوجہ کرتی ہے جسم سے خارج ہونے والے مختلف کیمیکلز کی وجہ سے بھی مچھر انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مچھروں کی افضائش روکنے کا سب سے بہترین حل کسی بھی مقام پر پانی نہ کھڑا ہونے دیا جائے گھروں میں کچڑا اکٹھا نہ کیا جائے اور صاف صفائی کا خاص خیال رکھا جائے اس کے علاوہ آپ کو کچھ ٹوٹکیں بتاتے ہیں جو مچھروں کو آپ سے کوسم دور رکھیں گے مچھروں کو لیسن پسند نہیں ہوتا جو لوگ لیسن کے پیسٹ کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مل لیتے ہیں انہیں مچھروں کا ڈر نہیں رہتا آپ لیسن کے تیل میں پیٹرولیم جیل اور موم کو ملاک سلوشن بنا لیں یہ آپ کے لیے مچھروں سے تحفظ دینے والا قدرتی نسخہ ثابت ہوگا اسی طرح لیسن کو پانی میں ابالیں اور پھر اس پانی کو کمرے میں چھڑک دیں مچھر اس کمرے سے دو گز دور رہیں گے اس کے علاوہ مالٹوں کی ترش محک مچھروں بلکہ چونٹیوں اور مکھیوں کو بھی دور بگاتی ہے کیڑوں کو ترش محک پسند نہیں ہوتی اس کے لیے آپ مالٹے کے چھلکوں کو پیس لیں اور مچھروں سمیت کیڑوں سے متاثرہ جگہ پر چھڑک دیں اگر مچھر کاٹ لیں تو تازہ مالٹے کی چھلکیں تازہ مالٹے کے چھلکیں جسم پر رگڑنے سے جلن ختم ہو جاتی ہے اور نشان مدھم ہو جاتا ہے اسی طرح کافور ایک عام ملنے والی چیز ہے اور مچھروں سے نجات کا ایک اچھا گھریلو ٹوٹکا بھی ثابت ہوتا ہے کمرے کی تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں اور کافور کو جلا کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں جب آپ کچھ وقت بعد کمرے میں آئیں گے ایک مچھر بھی وہاں نہیں ملے گا مچھروں سے نجات کا ایک اور آسان ٹوٹکا ڈش واشنگ سوپ چند کطرے ڈش واشنگ سوپ کے کسی بھی بطن میں ڈال کر چھوڑ دیں جو مچھروں کو اپنی جانب کھینچ کر پھنسا لیں گے اور مچھر آپ سے دور رہیں گے سب سے اچھی بات یہ ہے یہ سوپ مچھروں کو قدرتی طریقے سے ختم بھی کر دیتا ہے اکثر لوگ مچھروں سے بچنے کے لیے مختلف کیمیکلز والے لوشنز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو کہ اچھے خاصے داموں میں بازاروں سے خرید کر لائی جاتے ہیں ان کی جگہ آپ کو ایک آسان ٹوٹکا بتاتے ہیں جو آپ گھروں پر ہی تیار کر سکتے ہیں نیم کے تیل کو ناریل کے خالص تیل میں یقصہ مقدار میں ملائیں اور اپنے جسم کے کھولے حصوں پر لگا دیں اس مکسچر کی تیز بھو مچھروں کو کم از کب آٹھ گھنٹے تک دور رکھنے پر مجبور کر دے گی اسی طرح پودینہ جو کہ عام طور پر گھروں میں دستیاب ہوتا ہے اسے بھی آپ مچھروں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں کٹنے والے کیڑوں کو پودینے کی مہک پسند نہیں ہوتی آپ پودینے کے پتیوں کو پیس کر اپنی جلد پر مل لیں تو مچھروں کو دور رکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر مچھر کاٹ لیں تو ان پتوں کے استعمال سے خارش پر بھی کابو پایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ تلسی یہ جڑی بوٹی متعدد مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے جس میں سے ایک مچھروں کو دور بھگانا بھی ہے مچھروں کو اس کی مہک پسند نہیں لہٰذا تازہ پتوں کو جلد پر رگڑنے یا اس کا تیل استعمال کرنے سے مچھروں سے نجات مل سکتی ہے اب ہم آپ کو مچھر مارنے کے لیے قدرتی سپریے تیار کرنے کا ٹوٹکا بتاتے ہیں جو کہ آپ کو دارچینی سے تیار کرنا ہے دارچینی کا تیل بھی مچھروں کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے چوتھائی چائے کی چمچ دارچینی کے تیل کو چار اونس پانی میں ملائیں اور اپنے گھر کے ارد گرد سپریے کر دیں آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ سیو کا سرکہ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند چیز ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیو کا سرکہ بچھر بھگانے میں بھی مدد دیتا ہے ایک سے دو کھانے کے چمچ سیو کے سرکے کو گھر میں چھڑکنے سے مچھروں اور دیگر کیلوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق سرکے کو پینا بھی مچھروں کے لیے آپ کی کشش کم کرتا ہے لہذا سرکے کو پانی میں ملا کر پینا چاہیے مچھروں کو دور رکھنے والے پودے مچھروں کو گھر سے دور رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی قسم کا سپری یا ٹوٹکے آزمائیں بلکہ یہ چند پودے لگا کر بھی قدرتی طریقے سے اس خطرناک کیڑے کو خود سے دور رکھا جا سکتا ہے اور ان میں سے بیشتر پودے آپ کو بالکل آسانی سے کسی بھی قریب کی نرسری سے مل جائیں گے ان میں سے ایک پودہ تلسی کا ہے تلسی کا ذکر قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی ملتا ہے اس جڑی بوٹی کے دیگر کئی فوائد ہیں جن میں سے ایک نمائی فائدہ مچھروں کو گھر سے دور رکھنا ہے باہرین کے مطابق اس پودے کو گھر میں لگانا مچھروں کو دور رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ اس کی تیز مہک ہے لیمن بام یہ ایک قسم کا پودینہ ہے کچھ ماہرین اس کی جگہ پودینے کی ہی بات کرتے ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ لیمن گراس استعمال کیا جائے اس کے پتوں کی لیمو جیسی مہک مچھروں کو پسند نہیں ہوتی اور اس طرح گھر اس کیڑے کے حملے سے محفوظ رہتا ہے اسے زمین کی بجائے گملے میں لگانا زیادہ بہتر ہے ورنہ دوسری یہ تیزی سے پھیل کر دوسرے پودوں کی جگہ لے لیتا ہے سمبل پوری اس پودے میں پایا جانے والا تیل مچھروں کو دور رکھنے میں مہنگے سپرے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے یہ تیل بہت تیز ہوتا ہے اور اس کا صرف معمولی سا حصہ ہی مچھروں کو دور رکھنے کے لیے کافی ثابت ہوتا ہے سٹرو نیلا یہ بھی مچھروں کو دور بھگانے کے لیے ایک بہترین پودہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکثر کیرے مار سپرے اسی کے تیل سے تیار کیے جاتے ہیں انسانوں کو جو خوشمویں اچھی لگتی ہیں وہ اکثر مچھروں کو ناپسند ہوتی ہیں اور لیوینڈر ان میں سے ایک ہے اس کے تیل کے چند کطرے کلائی میں لگا کر آپ گھر کے باہر بھی مچھروں کو خود سے دور رکھ سکتے ہیں لیسن کھانا بھی انسانوں کو مچھروں کی غزہ بننے سے بچاتا ہے تاہم اس کا پودہ بھی گھر سے مچھروں کو دور رکھنے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور جہاں یہ لگتا ہے وہاں دور دور تک یہ کیڑا نظر نہیں آتا دنیا میں مچھروں کی 3500 قسمیں پائی جاتی ہیں جس میں سے بیشتر انسانی زندگی کو پریشان نہیں کرتی اور پودوں پر رہتے ہوئے پھلوں کے رس پر ہی گزر بسر کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نمروت کا ذکر کیا اور اس کا انجام بد بھی اس قصے کی تفصیل ہمیں کتب تاریخ سے ملتی ہیں قصص الانبیاء میں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نمروت کا انجام درج ہے زید بن اسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جابر بادشاہ یعنی نمروت کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو اسے اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا اور وہ انکار کر دیتا پھر دوبارہ فرشتے نے اسے حکم دیا تو اس نے انکار کیا پھر سے دوبارہ اس نے انکار کیا اور فرشتے سے کہا تم اپنے لشکروں کو جمع کرو اور میں اپنے لشکروں کو جمع کرتا ہوں پس نمروت نے تلوے آفتاب کے وقت اپنا لشکر جمع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر مکھیاں اور مچھر بھیجے کیونہوں نے سورج کی روشنی کو بھی دھانپ لیا اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب ایسے مسلط کیا کہ ان مچھروں نے ان کا گوشت کھا لیا اور ان کا خون چوس لیا اور انہیں ہڈیوں کا دھانچہ بنا کر چھوڑ دیا ایک مچھر نمروت کی ناگ میں گھس گیا اور وہاں چار سو سال تک رہا مچھر کے ذریعے اسے مسلسل عذاب دیتے رہے اس کے کر کو دور کرنے کے لیے اس پورے عرصے میں اس کے سر پر ضربے لگائی جاتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مچھر کے ذریعے سے حلا کر دیا اگر ہم اس واقعے کو مد نظر رکھیں تو مچھر کو پیدا کرنے کا ایک پہلو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے بڑے بادشاہوں عبرت کا نشان بنایا نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اللہ نے اسے باور کروایا کہ وہ تو ایک مچھر پر بھی کابو نہیں پاسکتا اور اللہ ان مچھروں مکھیوں اور چھوٹے چھوٹے ہشرات کے ذریعے وقت کے بڑے بڑے فیرونوں نمرودوں کو بے بس کر دیتا ہے اس کے علاوہ سائنس کا کہنا ہے کہ مچھر مختلف چھوٹے جانوروں کی خوراک ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھل بوٹے اور حرال جانور پیدا کیے ہیں بلکل اسی طرح دوسرے جانداروں کے لیے بھی مچھروں کی صورت میں خوراک پیدا کی ہے